السلام علیکم میرے عزیز دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کی اہمیت امپورٹنس آف محرم اس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھا تو اسے ایک روزے کے بدلے تیس روزوں کا ثواب دیا جائے گا ماشاءاللہ اس نے آج شورے محرم کی دس بھی تاریخ کو روزہ رکھا اسے دس ہزار فرشتے دس ہزار شہیدوں اور دس ہزار حج عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا جس نے آج شورہ کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ فیرہ تو اللہ یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا جس نے آج شورے کے دن کسی مومن کو روزہ کھلوایا روزہ کھلوانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی اور کو بھی روزہ کھلوا سکتے ہیں جس نے آج شورے کے دن کسی مومن کو روزہ کھلوایا گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امت محمدی کو روزہ کھلوایا جس نے آج شورے کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں ساتھوں آسمان کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق آزم نے رسول اللہ اقرم سے عرض کیا یہ رسول اللہ آج شورے کا روزہ دے کر خود نے ہماری بڑی عزت بڑھا دی ہے سرکان نے فرمایا بے شک کیونکہ اسی بے شک کیونکہ اسی دن ہمیں ہزار نیکیاں مل جاتی ہیں ایک ہی دن تو اس کا روزہ رکھنا مت بھولیے دن اللہ نے عرض کرسی ستاروں پہاڑوں جبرائیل اور دوسروں کو بھی پیدا فرمایا اس کے کچھ پوائنٹ سے حضرت ابراہیم کو آشورے کے دن ہی نم روت کی آگ سے نجات بخشی سیکنڈ فیرون آشورے کو ہی نیلے ندی میں ڈبایا گیا تھرڈ حضرت عدریس کو اس دن آسمان پر اٹھایا پورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آشورے کے ہی دن ہوئی پھر حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی حضرت سلیمان کو باتشاہد آشورے کے دن ہی بخشی گئی تو آشورے کے دن یہ بہت سارے فائد نہیں تو آپ سبھی لوگ نے دیکھ لی ہوں گے سیونت قیامت بھی آشورے کے دن آئے گی مطلب محرم میں جو آشورہ پڑھتا ہے اس دن قیامت آئے گی ایٹ آسمان سے سب سے پہلی بارش آشورے کے دن ہی ہوئی آشورے کے دن گسل کرنے والا خطرناک بیماری سے محفوظ رہے گا اس دن جو آدمی آنکھوں میں پتر کا سرم لگائے گا سال بھر تک اس کی آنکھیں ایک طرح کی بیماری نہیں آئے گی جس نے آشورے کے دن چار رکعت نماز اس طرح پڑھی کی ہر رکعت میں ایک بر الحمدو اور پچاس بر کل ہو اللہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا اور بھی انیق فائدے ہیں اس کے لئے نور کے ہزاروں محل تیار کرائیں گے نماز کے بعد ساتھ ستر بات دروش شریف بھی پڑھنی چاہیے آشورے کے لئے اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاو جو ایسا کرے گا خدا اس کی روزی میں سال بھر تک خوب برکت عطا فرمائے گا آشورے کا روزہ رکھنے والوں کو موت کے وقت کوئی پرشانی نہیں ہوگی بنی اسرائیل پر سال میں یہی آشورے کا روزہ فرض ہے پیغمبر اسلام بھی آشورے کے دن روزہ رکھتے تھے تو آپ سبھی لوگ بھی آشورے کے دن ضرور روزہ رکھی ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے آشورے کا روزہ محرم میں آتا ہے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی یہی یہ روزہ رکھتے دیکھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھا کچھ نے چھوڑ دیا آپ نے یہودیوں سے پوچھے آشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو جواب دیا کہ اس تاریخ کو اللہ نے فیرون کو دریا میں گرک کر کے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے نجات پخشا یہ سن کر آپ نے فرمایا ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے یہ کہہ کر آپ نے مسلمان کو دو دن نو دس محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اب نو دس گیارہ میں سے کوئی سے بھی دو دن روزہ رکھ سکتے ہیں نو دس کو بھی رکھ سکتے ہیں اور دس گیارہ کو بھی رکھ سکتے ہیں محرم کا روزہ آشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت امام حسین کربلا میں شہید کیے گئے تھے کہ آج ہندوستان میں آشورہ اسی نام اور یاد سے جانا جاتا ہے کہ اس دن رسول اکرم کے بھوکے پیاسے نواز ہے اور ان کے خاندان والے کربلا میں شہید کیے گئے تھے ان کی شہادت کی یاد میں آشورہ منایا جاتا ہے آشورہ کے دن کچھ چیزیں مستحب ہیں جیسے کی پہلا ہے اس میں مستحب روزہ رکھنا آشورہ کے دن ہم سبھی روزہ رکھتے ہیں سیکنڈی صدقہ کرنا صدقہ خیرات کرنا جو گریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں ان کو صدقہ خیرات کرنا تھڑ نفل نماز پڑھنا آشورہ کے دن نفل نماز بھی پڑھنا چاہیے ایک ہزار بار کلو اللہ شریف پڑھنا فیف آلیمان کی زیارت کرنا نہ سکس یا تیم کے سر پر ہاتھ پیرنا سیون گھر والوں کو خوب اچھا کھلانا پلانا ایٹ بو کے پیاسے لوگوں کے لیے کھانا پینے کا انتم سام کرنا اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عدد فرمائے آمین آپ سبھی لوگ جانی گئے ہوں گے محرم کی فضیلت و راشورہ کی فضیلت اگر آپ کو میری ویڈیو پسانا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن نہ بانا مت بولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ